کلاسیفیکیشنز اور اکاؤنٹ کومرس میں تین طرح ایک اکاؤنٹ ہوتے ہیں پرسنل اکاؤنٹ ریال اکاؤنٹ اور نومنیل اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ ریلیٹڈ ٹو بیجنس ٹرانجیکشنز یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو بیجنس ٹرانجیکشنز بیجنس میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے یہ سب کتنا کیس آ رہا ہے پرسنل اکاؤنٹ کا مہن ہوتے ہیں ہر ایک اکاؤنٹ کے گولڈن گولڈن رولز پرسنل اکاؤنٹ سیکنڈ ہے ریال اکاؤنٹ اور تھرڈ ہے نومنیل اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ کا جو رولز ہوتا ہے مہن ہمیں رولز پہ ہی دیکھنا ہے کس اکاؤنٹ میں کیا رولز ہوتا ہے تو جو ہمارا فسٹ اکاؤنٹ ہے پرسنل اکاؤنٹ پرسنل کا جو رولز ہوتا ہے ماں بنائی مدلہ فر tun اکاؤنٹ ہمیں چلتے ہم ریال اکاؤنٹ ریال اکاؤنٹ کا جو رولز میں نے ہمیں رولز بھی فوکس کرنا ہے رولز کی اکورڈنگ ہی ہم وہ کریں گے اس کا جو رولز ہے ڈیویٹ وارٹس کمزنز اینڈ کریڈٹ وارٹس گوز آؤٹ ڈیویٹ کیا ہوگا اور کریڈٹ کیا ہوگا جو بزنس میں آتا ہے ڈیویٹ ہوگا اور جو بزنس سے جاتا ہے کریڈٹ ہوگا تو یہ جو رولز ہے کس کا ہے ریال اکاؤنٹ ریال اکاؤنٹ کو ہم ہندی ہم بولتے ہیں باستوک کھاتا تھرڈ ہے آپ کا نومینلز تو نومینل اکاؤنٹ کوئی نومینل اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ اس کی نیچر کی اکورڈنگ یہ ڈیفائن کیا آتا ہے اس کا جو ہوتا ہے all income and gains credit سبھی income اور profit all income and gains credit سبھی income اور profit credit ہوں گے all expenses and loss کیا ہے all expenses and loss are debit تو جو سبھی expense اور loss ہوں گے وہ ہوں گے کیا debit تو اس کا جو ہے سبھی income اور profit credit ہوں گے سبھی خرش اور رہنہانی debit ہوتے ہیں تو یہ ہوگا golden rules of account یعنی personal real اور nominal account کے rules اب اسی rules کے according ہمیں کیا کرنا ہے جو entry کریں گے general entry کریں گے یہ سارا اسی میں یو جو گا